سلام علیکم فرینڈز آپ سب دوستوں کو میری طرف سے خوش آمدید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے بھائی یہ آپ کو جو میں گائے دکھا رہا ہوں یہ ساری ہماری بریڈنگ پرپس کے لیے ہیں اور اس سے پہلے ہم جو ہے وہ فیٹننگ کا کام کرتے تھے بچوں کی فیٹننگ پر کام کرتے تھے جس کا ریزلٹ ہمیں لاسٹ دو سیزنز میں بہت ہی برا ملا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مارڈ اف بیزنس جو ہے اس کو چینج کریں تو یہ ماشاءاللہ آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں جو بچے نظر آ رہے ہیں یہ یہ آفٹر دیار ٹھینکنگ کہ ہم اپنے مارڈ اف بیزنس کو چینج کریں اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بریڈنگ کا کام ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو ہم دوستوں نے یہ سوچا کہ جو بریڈنگ ہے وہ زیادہ فیزیبل ہے ایک لے مین کے لیے ایس کمپیرڈ ٹو فیٹننگ تو بھائی میں آپ دوستوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ کوئی بھی فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پہلے یہ ضرور اگزامن کر لیں کہ آپ کیلئے کونسی چیز بہتر ہے اور کیا آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ فیٹننگ میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے فیڈ کا اور ان کے لیے سپیشل پروٹوکولز ہوتے ہیں تو بھائی جو بریڈنگ کا کام ہے وہ آپ کے سامنے نظر آرہے ہیں آپ کو یہ جتنے جانور نظر آرہے ہیں بہت اچھا اٹکم آرہے ہیں بہت اچھے ریزلٹس ہیں یہ بھی گھر کا بچہ ہے جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ریزلٹس آرہے ہیں اور یہ وہ گلابی بوتھی والا بچہ جس کی میں آلریڈی ارلیئر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ماشاءاللہ سے بھائی آپ سب لوگوں کو بھی میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی فارمنگ کرنے سے پہلے یہ خود اگزامن ضرور کر لیں کہ آپ کے لیے کون سا بزنس سوٹیبل ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو بھائی میرے تجربے کے مطابق جو ہم نے یہ مسائل کو دیکھا ہے تو ہمارے نزدیک یہ گائے کی بریڈنگ کا کام بہت بیسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روز مرا کے ایکسپینس کو اپنا ایکسپینس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایکسپینس کے لیے ہم نے ایک پورشن رکھا ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو کٹے تو ان کو ہم فیٹننگ اور فربہ کر کے بکرہ عید کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا ہے کہ ہماری جو بریڈنگ کا ایک صبر آزما کام ہے اور بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہ کہ ہم پار ٹائم ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ کٹوں کی جو محنت ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کے وچھوں پہ ہوتی تھی تو بھائی میرا آپ سب دوستوں سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی بیزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کو کون سا سوٹیبل ہے شکریہ نیکس ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ